آپ کو بتا دے کہ گھتپری ٹول کی دروں کو لے کر اور گھتپری ٹول کے خلاف پرتشن کیا تھا پچھلے سال مئی کے دوران آئیے اب جب کی دریں بڑھتی ہیں تو اس کے بعد ان کا سٹیپ کیا ہوگا نمشکار میں ہوں صدیب بٹانی آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ویب اکرانتی چینل ہمارے سامنے موجود ہے طول کی دریں بڑھ رہی ہیں ایک recent پچھل سال مئی کے دوران پور منتری کرن سنگھ دلال نے ایک منے تک اندولان چلا تھا اس کے بعد اندولان ختم کر دیا گیا تھا کیونکہ اس میں چھتر کی مانگ تھی وہ تھی دو سو رپے کی طول کی دروں کی جو چھتر کی جو طول کی دریں تھی دو سو رپے کرانے میں شریع جاتا ہے تو پور منتری کرن سنگھ دلال کو یہ بات کرتے ہیں دلال صاحب سے کی طول کی دریں شہدہ بڑھ رہی ہیں کیا کہیں گے اس کو مدد کو لے کر کیونکہ پچھلے سال آپ نے آندولن کیا تھا آج اس لیے ہم نے پریس وارتہ بلا کر کے اور جو ٹول کی دریں بڑھائے جانے کا کام یہ جو ہو رہا ہے اس کا ہم نے بھروت کیا ہے اور ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ کیونکہ یہ ایکسپریس ہائی وے کی پوری سبدہیں آج بھی نہیں ہیں بگھولا گام کا جو کٹ ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور جگہ جگہ سڑکوں کے اوپر گڑے ہیں پانی کھڑا رہتا ہے پلول میں فور لین کا پل ہے بلوگٹ کے اندر جو آرو بھی ہے وہ بھی فور لین ہے وہاں بھی جام لگتے ہیں تو جب ہمارے علاقے کو کوئی سبدائی ہی نہیں دی گئی ہے تو یہ ٹول کی دریں ہم تو ٹول کو اکھاڑنے کے لیے پہلے ہی ہماری یاچیکہ کوٹ کے اندر لگی ہوئی ہے اور اس یاچیکہ کو درکنار کر کے اور ہائی کوٹ کے بارے میں نہ سوچ کر کے جو کمپنی نے دروں کو بڑھایا ہے یہ گہر کانونی ہے کنٹیمٹ آب کوٹ ہے اور ہم آنے والے اپریل کے تیسرے ہفتے میں جو ہماری ڈیٹ لگی ہوئی ہے وہاں ہم ان کی بڑی ہوئی دروں کو چنوٹی دیں گے اور یاچیکہ دائر کریں گے کہ بھی اس طرح سے جب ہائی کوٹ کے اندر معاملہ ہے تو انہیں طرح بڑھانے کا کوئی کانونی حق نہیں ہے لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ بھاجبہ کے نیتاؤں کا سررکشن چاہے وہ سانسد ہیں اب ادھائے کے ان کا سررکشن ٹول کمپنی کو ملا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو لوٹنے کا کام ٹول کمپنی کر رہی ہے جو کی علاقے کے اندر بڑے دکھ کا کارن بنا ہوا ہے تو ہم ہائی کوٹ کی معرفت ان بڑی ہوئی دروں کے اوپر لگام لگانے کی کوشش کریں گے اب ایک بات بتائیے آپ تو بڑی ہوئی دروں کے خلاف جارے کوٹ میں لیکن آپ کا تو مکھے ادھے شیٹ اس ٹول کو ہی ختم کرنے کا تھا ہم تو اس ٹول کے ہی خلاف ہیں اور ہماری یاچیکہ میں یہی ہم نے وہاں جو اپنی نیویدن کیا ہے کیونکہ یہ گہر کانونی ٹول لگا ہوا ہے ان کے مہک میں کہ منتری کئی دفعہ بیان دے چکے ہیں کہ ساٹھ کلومیٹر کے اندر کوئی ٹول نہیں لگ سکتا اور یہ ساٹھ کلومیٹر سے بہت پہلے یہ ٹول آتا ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ جو سوویدھائیں سڑک نرمان میں ہونی چاہیے تھیں وہ سوویدھائیں آج تک ہمیں نہیں ملی تو ہم نے تو ٹول کو اکھاڑ بھیگنے کی آچیکہ دائر کی ہوئی ہے اور وہ ابھی لمبت ہے یہ اپنی درہ بڑھانے کا کام کر رہے ہیں تو اس لیے اپنی آچیکہ کے ساتھ ہی ہم بڑی ہوئی دروں کا بھی بروت کریں گے جہاں ہم اس ٹول کو ہمیشہ کے لیے اکھاڑنے کے لیے پہلے ہی پریاس میں لگے ہوئے ہیں کیا مانکہ چلتے کہ آپ تو اندولن کر رہے تھے لیکن آپ کو اٹھنا پڑ گیا تھا اندولن کو اور لینا پڑا تھا کوٹ کا سہارا کیا وجہ نہیں تھی کہ آپ کو اٹھنا پڑا تھا اس میں بڑھانی صاحب یہ تو جگ جائر ہے کیونکہ لوگوں کا سمرتھن اس وقت ہمیں اتنا نہیں ملا تھے لیکن پھر بھی ہم نے دو مہینے ٹول فری یہاں پر رکھا کسی کسے پیسہ نہیں لینے دیا اور پھر اس کے بعد جب علاقے کے لوگوں کی سہمتی اس طریقے سے ہونے لگی تو میں نے وہاں پھر یہی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ٹول سماپ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں میں تو یہ لڑائی جاری رکھوں گا اور اس لیے میں ہائی کوٹ میں خود میرے نام سے یاچی کا دائر ہوئی ہے جس یاچی کا میرا جو بیٹا ہے دیپ کرند علال ہی پیروی کر رہا ہے اور اس کے اندر بہت اچھی گتی ویدی پیچھے دیکھنے کو ملی کہ جب ہائی کوٹ نے کمیشن مقرر کیا اور کمیشن کے آنے سے اس کمپنی میں جو ہڑکم مچا وہ سارا اس علاقے نے دیکھا ہے تو اب ہمیں امید ہے کہ یہ ہائی کوٹ سے ہمیں نیائے ملے گا اس ٹول کو یہاں سے اکھاڑا جائے گا لیکن جو انہوں نے درہ بڑھانے کا کام کیا ہم اس کی شکایت بھی ہائی کوٹ کے اندر ہی کرنے جا رہے ہیں بات کریں ہم کانگریس پور راشتی ادرکس راہول گانزے کی ان کی صدستہ بھی چلے گئی ہے اب بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس بھی دیا گیا ہے کانگریس اس معاملے میں کیا کر رہی ہے نہیں یہ جو باتیں جو راہول جی کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہے انہیں قانونی روپ دیا جا رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بھاجپا کی بدنیتی ہے بھاجپا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ راہول گاندی نے لوگ صفحہ میں اڑانی کا مددہ اٹھا کر کے نریندر موڈی کو دنیا کے سامنے ننگا کرنے کا کام کیا جب انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اڑانی کی ایک شکایت پر بھی تو وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ صفحہ میں رہیں گے تو اڑانی کے جو گہر قانونی مدد یہ بی جے پی کی سرکار کر رہی ہے ان کو اجاگر کریں گے تو اس لیے قانونی روپ کو ایک طریقے سے انہوں نے بی جے پی نے گلت استعمال کرا کر کے اور یہ سارا جو راہول جی کے ساتھ ہوا ہے اس کا کانگریس ہی نہیں پورا دیس اس خبروت کر رہا ہے اور یہ پر جا تنتر کا گلہ گھوٹنے جیسی حرکت بی جے پی کی سرکار نے کی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم راہول جی کے جو بھی قانونی پرکریہ کے لحاظ سے ہماری کارروائی بنتی ہے وہ ہم اپنی کارروائی کرنے جا رہے ہیں بیس آزار کروڑ روپے کا آروپ لگا رہے ہیں اس میں اڑانی کا پیسہ نہیں ہے اڑانی کمپنی میں بیس آزار کروڑ پر لگا ہے یہ سیدھے سیدھے پی ایم موڈی کیلئے کہا ہے کہ پی ایم موڈی کا پیسہ لگا ہوئے اس یہ آروپ رہنیتی ہے یا اس میں کوئی سچائی ہے کچھ دم ہے نہیں اسی کی ہم مانگ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی جوینٹ پارلیمنٹری کمیٹی یہ گھٹت کی جائے اور وہ جی پی سی جو بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے وہ کریں گے اگر یہ آروپ غلط ہیں تو وہ سچائی سامنے آئے گی اور اگر یہ سچائی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی لیکن اسی لیے بی جی پی جی پی سی کا گھٹن نہیں کر رہی ہے کہ جی پی سی کے گھٹن کے بعد تو اڑانی اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں کا جو بی جی پی بھلا کر رہی ہے گیر کانون طریقے سے ان کو لاپ پہنچا رہی ہے وہ سب کے سب بے نکاب ہوں گے اس لیے جی پی سی کا گھٹن نہیں ہونے دے رہے ہیں جو آپ کا سنگٹھن ہے کانگریس کا اس کی ابھی تک سنگٹھن جو بنے نہیں ہے جلہ ستر پہ نہیں بنے ہیں ویدانسوہ ستر تک نہیں بنے ہیں بلوک ستر پہ نہیں بنے آخر وجہ کیا کہ کانگریس کے سنگٹھن میں تین دیری کیوں ہو رہی ہے کہ اس پر چھے کوئی گھٹبا جی ہے یہ بھٹانی صاحب بہت کئی بڑے افسوس کی بات ہے پارٹی کو ہم نے بھی کئی دفعہ کہا ہے ان کو سبق لینا چاہیے پارٹی کو آج لوگوں کی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے آج بی جی پی کی سرکار لوگوں کا سوسن کر رہی ہے دھرم کی آڑ میں دیش کے اندر بڑھتی ہوئی بی روزگاری دیش کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی دیش کے اندر سبھی کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ بی جی پی کی سرکار کی وجہ سے ہو رہی ہے گریب لوگوں کو نیائے نہیں مل رہا ہے گریب آدمی گریب ہوتا جا رہا ہے امیر آدمی امیر ہوتے جا رہے ہیں تو انس کے لڑنے کے لیے سنگٹھن کی ضرورت ہے اور ناجہ نے ان کو دکت کیا ہے جو سنگٹھن کو نہیں بنایا جا رہا ہے ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے بات کریں ہریانہ سرکار کی تو سرکار کے فیصلے کے خلاف ای ٹینڈرنگ اور رائٹ ٹو ریکال کے خلاف ہریانہ سرپنچ ایسیشن کے بینر تلے تین اپریل کو دلی کے جنتر منتر میں پردشن کیا جا رہا ہے دو دن پہلے ہی ہریانہ کے پردش اید اکش رنبیر گل سمین جو کی پنچیت منتری دیویندر ببلی کے گاؤں کی ہیں سب سے بڑا گاؤں ہے پندہ دیار ووٹ بھی ہیں تین تاریل کو جا رہے ہیں جنتر منتر میں کیا کہیں گے کہ سرپنچوں کو آخر پردشن کو کرنا پٹ رہا حالانکہ سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپریسی لا رہے ہم اور ٹرانسپریرنسی یہ ہے کہ ای ٹینڈنگ سے ٹھیک ہوں گے اور گاؤں کے وکات جو ہوں گے ای ٹینڈنگ سے ہوں گے دیکھئے یہ سب آنکھوں میں دھول یوکنے والی بات ہے بڑا نی صاحب بی جے پی کے جو منتری ہے جو نیتا ہے وہ سبھی گورک دھندوں میں سنگلپت ہیں ایک طرف تو اڑانی کی کمپنیوں کو بینا ٹینڈر کے ان کو اتنے بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں روپے کے کام دیے جا رہے ہیں دوسری طرف سرپنچ جو لوگوں کے چنوہے نمائندے ہیں ان کو بینا اجمائے ہی بے ایمانی کا نام دیا جا رہا ہے ان کو بے ایمان قرار دیا جا رہا ہے ان کو اپمانت کیا جا رہا ہے ان کے اوپر لاتھیوں سے حملے کیے جا رہے ہیں تو یہ پرجات انتر کا گلہ گھوٹنے والی بات ہے بی جے پی کو باہر جانا چاہیے ورنہ آنے والے دنوں میں اس ہریانہ کے اندر بی جے پی کے کسی بھی نیتا کو جو سرپنچوں کے ساتھ جو جاتی اور جو جنتا کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے ان کو کوئی محلوں میں یا گاموں میں نہیں گھسنے دے گا آپ لوگ سبق کی تیاری کریں چناؤ کی دوزار چوبیس کے لیے کشان پال گوزر ایک بار پھر سے سامنے ہو سکتے ہیں ان کے سمجھ تک بھی لگاتا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہیٹریک جمعیں گے اور سات لاغ ووٹو کے اندر سے جیتیں گے ادھر سے کرنن سنگھ دلال اگر ٹکٹ کی دعوے داری جتاتے ہیں سامنے چناؤ لڑتے ہیں کرنن سنگھ دلال تو کیا پور سی ایم بھپندر سنگھ اڈڈا بھی سامنے آ جائیں تو بھی کشان پال گوزر کی جیت نیشت ہے ایسا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ تو اب سامنے آئی جائے گا اب جب چناؤ دوزار چوبیس میں ہونے جا رہا ہے کونگریس پارٹی اپنا چناؤ لڑے گی اور اگر چناؤ میں لڑتا ہوں میں تیاری بھی کر رہا ہوں لیکن فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے اور اگر چناؤ ہوتا ہے تو کرسن پال کو جو اصلیت ہے وہ دکھائی دے جائے گی میرا ماننا یہ ہے کہ اگر مقابلہ ہمارا کرسن پال کا ہوتا ہے تو کرسن پال کو جمارت بچانی بھاری پڑ جائے گی جمارت نہیں بچا پائیں گے تو یہ تو ہے ہمارے بیچے پور منطری کرن سنگھ دلال جنہوں نے گدپری ٹول کے بارے میں کہا کہ بڑی درہوں کے خلاف کوٹ میں جائیں گے اور ٹول ہے اس کے خلاف بھی ہم ختم کرنے کی مانگ کے ساتھ عدالت میں کھا چکے ہیں نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اس کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ بکس میں جا کے ایک پرتیگریہ دے اس لنک کو جہدہ سے جہدہ شیئر بھی کر دیئے حالانکہ اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں آپ ہمارا سیو کیجئے ووکل فار لوکل کے لیے آپ کا اتنا سیوک میں جورت ہے دنیواز جائے ہن جائے بھارت